السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بڑی خبر دیتے چلیں کہ حج سیزن سے قبل عمرہ پرمیٹ اجرا کی آخری طریق کا اعلان کر دیا گیا ہے جیسا کہ ہم آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتاتے آ رہے ہیں کہ حج 2023 کے لیے سعودی وزارت نے ایک بہت بڑی تعداد میں آزمین حج کے استقبال کے لیے اقدامات کیے ہیں تاکہ آنے والے آزمین حج کو کوئی مشکل پیش نہ آئے اسی حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ سعودی وزارت حج عمرہ نے اعلان کیا ہے کہ حج سیزن سے قبل عمرہ پرمیٹ اجرا کی آخری تاریخ 4 جون ہے یہ فیصلہ سعودی وزارت نے اس لیے کیا ہے تاکہ مسجد حرام صرف آزمین حج کے لیے مختص ہو سکے 21 مئی 2023 سے حج پرواز کا آغاز بھی ہو گیا ہے اور آزمین حج حج ادا کرنے کے لیے سعودی عرب کی طرف روانہ ہو رہے ہیں اسی وجہ سے سعودی وزارت حج عمرہ نے یہ فیصلہ کیا ہے مزید آپ کو ایک اور بھی اپ ڈیٹ دیتے چلیں کہ سعودی وزارت حج عمرہ نے واضح کیا ہے کہ عمرہ اور وزٹ ویزہ پر آنے والے افراد کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی یعنی کہ اس سال صرف وہ لوگ حج کر سکیں گے جو قائدہ حج کے ویزے پر آئیں گے وہ افراد جو دوسرے ممالک سے سعودی عرب میں رہ رہے ہیں وہ ان کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ سعودی عرب سے عمرہ ظاہرین کی روانگی کی آخری تاریخ 18 جون ہے اس سال چونکہ حج وہ ایک بہت بڑے پیمانے پر کیا جا رہا ہے تو اسی وجہ سے سعودی وزارت حج عمرہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آزمین حج کے استقبال میں کوئی کمی نہ ہو پاکستان سے بھی 21 مئی کو پہلی پرواز سعودی عرب کے لیے روانہ کر دی گئی تھی اج کے حوالے سے جیسے ہی کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے تب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں